اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لانتو ان خبیسوں پر ان مرتتوں پر ان منحوسوں پر ان مجسوں پر جنہوں نے بعد از خدا بزرکتوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں استاخی کی ہے ان پر اللہ کی لانت ہو ہندوستان نے خود اپنی قبر خودی ہے اور موڈی اسی طرح دوبارہ الیکشن میں آ کر مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تمام مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے ہمارے جانے ہمارے ماں باپ قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے مسلمان ممالک ہیں اس کے باوجود جرت ہونا ہی یہ بھی ایک ہمارے لئے طفلے کیا کہتے ہیں کوئی چھتیس یا باون اسلامی ممالک کے اسلامی کھچر جمع ہوئے تھے ہمارے یہاں سے بھی ایک اونٹ گیا تھا اس اونٹ کو بھی سربراہ بنایا تھا انہوں نے ایکہ کیا تھا کہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو جبر ہو اس کا صد باب کریں گے مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں گے دنیا خوش تھی اس وقت بھی میں اپنے حلقے عباب میں یہاں پر بیٹھے یہ کہہ رہا تھا مجھے تو یقین نہیں آرہا کیونکہ سامراج کی گوت میں بیٹھ کر دانہ چکنے والے کھچر جو سوائے دم اٹھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ کیا کریں گے تو لوگوں نے کہا کہ تم ہمیشہ منفی سوچتے ہو میں نے کہا رزلٹ آئے گا دیکھا آپ نے اس کے بعد کہاں کہاں کتنا ظلم ہوا کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں حد ہو گئی ہے یمن میں دیکھیں شام میں دیکھیں روہنگیا میں دیکھیں افغانستان میں دیکھیں اور دنیا کے کونے کونے میں مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں پیس رہے ہیں مر رہے ہیں مگر مجال ہے ان بغیرت سامراج کے پالتو کھچروں نے کوئی افتک کیا ہو یہ سامراج کے لئے کام کر رہے تھے سامراج کے لئے کام کر رہے ہیں اور سامراج کے لئے کام کرتے رہیں گے ان پر بروسہ کرنا طفعہ ہمارے اوپر یہ اس ورڈ کے بغیرت ترین لوگ اکھٹے ہوئے ہیں اب دیکھیں جناب جتنے مسلمان ممالک ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ سامراج کے علیکار ہیں ایک ملک ہے چھوٹا سا جسے ایران کہا جاتا ہے امریکہ کے دانت کھٹے کر دیئے ایٹ کا جواب پتھر سے دیا اور سامراج کے سامنے آنکھیں ملا کے بات کر رہا ہے سر اٹھا کے بات کر رہا ہے بلکہ مقابلے کیلئے تیار ہے واحد ایک اسلامی ملک ہے جس نے پورے جو اسلامی ورڈ کا ناک رکھا ہے مگر ہوتا کیا ہے سب کے سب اسی کے خلاف ہیں نعرے لگ رہے ہیں ہمارے ملک میں ہمارے تو خیر ملک ہی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں بھی اس کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں تو نعرے اس لئے لگ رہے ہیں جناب علی ایران ان کے آقا کے خلاف ڈٹا ہوا ہے کھڑا ہے کتنی بے غیرتی ہے دیکھو نا ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے سب خاموش ہے کہاں ہے وہ جہادی کہاں ہے جو پاکستانی افواج کے سروں کو فٹبال لگانے والے کہاں ہے چوک چوراہوں میں دھماکے کرنے والے مسجدوں میں امام برگاہوں میں پارکوں میں اسکلو میں خودکش حملہ کرنے والے کیا وہ واقعی مسلمان ہیں لانت ہو یار اب بھی کوئی نہیں اٹھے گا اب تمام تر تعصبات کو بالہ اتاک رکھتے ہوئے صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت کو اپنا بقا سمجھتے ہوئے اپنی آخری غیرت سمجھتے ہوئے جان قربان کرنے کے لئے تیار ہونا چاہیے مگر ایسا نظر نہیں آ رہا ہے کبھی فرانس کچھ کرتا ہے کبھی ننمارک کچھ کرتا ہے کبھی انڈیا کچھ کرتا ہے حیرت کی بات ہے میں نے ایک سٹوری پڑی تھی ایک دفعہ نعمل کی بارہا پڑا ہے اسے بارہا مجھے ملی ہے کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک گاؤں تھا اسی کے ساتھ ایک فوجو کا محاذ تھا تو بہت عرصہ ہوا جنگ ہوئی کافی عرصے بعد تو فوجو نے ریکویسٹ کی جناب علی ہم نہیں رہ سکتے ہیں تو انہیں کھلی چھوٹ دی گئی تم جاؤ فلا گاؤں میں گسو رات کو اور اپنی پیاس بجاؤ تو وہ فوجی گسے اور جہاں بھی گئے گروں میں گسے انہوں نے اپنی اپنی حرکتیں کی بدفعلی کی تو کہانی میں یہ لکھا ہے کہ گر میں ایک بچہ تھا اور ایک خاتون تھی وہ بڑی جاندار اور غیرتمند خاتون تھی تو ایک فوجی جب وہاں بھی گسا تو اس نے کسی آلے کی مدد سے اس فوجی کو قتل کیا جب صبح ہوئی تو اس فوجی کے بال پکڑ کر اس کا سر نکال کے چوراہے پہ کھڑی ہوئی تو گاؤں کی تمام عورتیں جو ریپ ہو چکی تھی وہ سب کے سب بہار نکلی شرمندہ ہوئی انہوں نے کہا یار اب تو ہم زندگی بر اس عورت کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے ہیں ہمارے ساتھ تو بلدکار ہو چکا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر ان بغیرتوں نے سوچا کہ اسے قتل کرتے ہیں تو تمام عورتوں نے مل کر اسے قتل کیا ہے وہی سب کچھ ہو رہا ہے آج وہی ہو رہا ہے بغیرت غیرتمند کو جینے نہیں دے رہا ہے شرمانی چاہیے مسلمان ہیں کس بات کا مسلمان ہے نہ کردار میں مسلمان نہ گفتار میں مسلمان نہ رفتار میں مسلمان نہ دلو انصاف میں مسلمان نہ چیزیں بنانے میں مسلمان نہ چیزیں بیشنے میں مسلمان نہ ایک دوسرے سے ہمدردی دکھانے میں مسلمان لانت ہو یار اسی مسلمانیت پہ یار کیا مسلمان ہمیں از سرنو مسلمان ہونا پڑے گا کردار سے رفتار سے گفتار سے کریکٹر سے یہ لازمی ہے تو اب بھی میں دیکھتا ہوں مختلف سوشل ایپ میں ٹک ٹاک میں چیک کرتا ہوں دیکھتا ہوں ابھی بھی جناب علی تھمکے لگتے ہیں مرد بھی تھمکے لگا رہے ہیں عورتیں بھی تھمکے لگا رہی ہیں گانے گانے اور آپ کے یہ جو پاکستان کی جو چینل سے وہاں پر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا وہیں ڈرامے تواتر کے ساتھ وہیں گانے سب کچھ اور تم جاؤ گے کس مو سے میدان حشر میں تم سر اٹھا کے پیش ہو جاؤ گے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اللہ تعالی ہمیں غیرت دے اور ہمیں اپنے آپ پر از سرنوں سوچنا کا موقع فراہم کرے توفیق عطا فرمائے ہمیں از سرنوں سوچنا چاہئے کہ آج تک ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ کیسے گزاری ہے اور کیا فرائزیں ہمارے اوپر تو آج کے لئے اتنا ہی تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین